اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ اور بڑا گرمہ گرم دن رہا آج سپریم کورٹ میں بھی اور پھر بلکل ساتھ قومی اسمبلی میں بھی قومی اسمبلی کی مناظر تو آپ نے دیکھے سپریم کورٹ میں ہوا کچھ یوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخاب کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی تمام فریقین کو آج ترب کر رکھا تھا تو فاروق ایچ نائک صاحب نے پی ڈی ایم کی تین بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے ایو آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے جد صاحبان کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ ان کو جو دو ججز بیٹھے ہیں اس بینچ میں آجیو لیکس کے معاملے کے اوپر اور سی سی پی اور لاہور کے معاملے کے اوپر گراؤنز دیتے ہوئے ان کے اوپر اوبجیکشن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان دو ججز کو نہیں ہونا چاہیے اس بینچ میں ساتھی ساتھ انہوں نے مندخیل صاحب نے گزشتہ روز جو اختلافی نوٹ اپنا پڑھ کے سنایا اس کو بھی سیکنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے فل کوٹ تشکیل دیا جانا چاہیے یہ بھی اس رائے کا بھی ظاہر ہوا جس کے اوپر پیر تقسمات ملتوی کر دی گئی اسی معاملے سے ریلیٹر ہے جی قومی اسمبلی میں آج خاج آصف صاحب نے جو کہا بڑے گرجے برسے وہ اور انہوں نے بھی کہا کہ فل کوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ جو معاملہ ہے اہم یہ متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر تمام ججز بیٹھے اور پھر کچھ فیصلہ کریں اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا انہوں نے کہا جی خاص طور پر جو عدلیہ کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ان کا عزالہ ہو اور ان کا عزالہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پنامہ کیس کے بعد سے جتنے بھی کیسز تھے ان کے اوپر فل کوٹ بٹھایا جائے اور ان کے اوپر نظرے ثانی کی جائے کیسز کے اوپر یہ بھی کہا خاج آصف صاحب نے کہ شام حمود کو ریشی تک مان چکے ہیں اب تو کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر اب تو یہ ہونا ہی چاہیے یہ جو بات کرنا ہے خاج آصف صاحب کیا یہ درست مطالبہ کر رہے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے اپنے تجزیہ کاروں سے اس کے اوپر رائے جانے گے یہی سوال ہے کہ خاج آصف کا مطالبہ درست ہے ہاں یا نہیں محمد صرف فراز صاحب آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب عزر عباس صاحب اور عشاد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج پینل کے اوپر عشاد بھٹی صاحب سر آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں خاج آصف صاحب نے ایک طریقہ بتا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا جو آج کشیدگی بن چکی ہے جس بھور میں ہم پسے ہوئے ہیں جس بہران کا سامنا ہے اس سے نکلنے کا یہ ایک حل ہے میڈم شیخ اگر یہ مجھے لکھ کر گرنٹی دے دیں کہ اس بھور سے یعنی مطلب دہشتگردی سے معاشی بہران سے اور سیاسی عدم استحقام سے اور آئینی بہران سے یہ اس سے نکل آئیں گے اس سے تو کر لینا چاہیے یہ جو گرجے برشتے ہیں خاجہ صاحب یہ ہر تین تین مہینے بعد گرجتے ہیں ایک دن گرجے تھے کہ ڈیفینس کا بجٹ بہت زیادہ ہے پھر چپ ہو گئے ایک دن گرجے تھے کہ ہاؤس گوائی دیتا ہے یہ سارے جو بیٹھے ہیں نواز شیف صاحب واپس آئیں گے پھر چپ ہو گئے میڈم شیخ ایسا کریں کہ فل کوٹ بینچ بنائیں تمام نمائندے یہ فل کوٹ بینچ جو نمائندے لندن بھیجوائے نواز شیف صاحب کو لائیں اور یہاں پوری قوم ان سے معافی مانگے دوسری بات ہے فل یا پھر یہ کر لیں فل کوٹ نمائندے بینچ بنائیں مسلم لیگیوں کے سارے کیس عمران خان پر ڈال دیں یا پھر اس طرح کر لیں فل کوٹ بنائیں بینچ بنائیں اور جو سوا ستیہ ناس میں خاجہ صاحب اور ان کی کمپنی نے ملک کا کر دیا ہے وہ سارا وہ فل کوٹ اپنے سر لے لے جو یہ عدلیہ کے ساتھ میڈم شیخ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کوئی جج کسی طاقتور کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے گا ذرا ان کے پھر بھی چہتے پن کا مظاہرہ کریں اور لادلے پن کا عدلیہ کے یہ کتنے چہتے اور کتنے لادلے ہیں ذرا مظاہرہ کریں ملاحظہ فرمائیں کہ یہی اس لاہور آئی کوٹ تھا کہ حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ پہ انصاف ملا زمانت ملی عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑا سیکیورٹی مسائل اور ڈاکٹروں کی درخواستیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عساق ڈار صاحب سلمان شہباز لندن میں تھے یہاں ریلیف مل گیا اور عمران خان کو وقت پہ اگر وقت ملا تو گولہ باریاں کی انہوں نے سنگ باریاں کی انہوں نے اچھا اچھا فل ڈے نواز شیف صاحب کی جو سماتے ہوئیں زندگی کے گارنٹیاں مانگی گئیں وہ یہ بھول گئے پہلے یہ پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا اچھا لانگ مارچ میں دو تین جملے میڈم شیخ لانگ مارچ میں ایک حکم عدولی کی اور عمران خان نے اور توہین عدالت کا مقدمہ چلا اور وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک آڈیو چلا دیتے ہیں جج صاحب کی مطلب نہ آڈیو کا فرانزک نہ تحقیق نہ ٹرائل نہ فیصلہ مطلب خود وکیل خود جج خود عدالت اور خود ہی فیصلہ اور کچھ نہیں ہوا پھر عمران خان نے ایک بیان دیا توہین عدالت کیس چلا جج زیبا چودری سے انہوں نے معافی مانگی مریم نواز صاحبہ دو حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججوں کی جس طرح جلسے میں کردار کشی کی رانہ سنا صاحب نے جس طرح دونوں کے خلاف ٹوئٹ کیے انٹی پی ایم ایل ان ججز بینچ فکسنگ کچھ نہیں ہوا اور بار کانسلز ہمارے جب معاملہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہو تالہ بندیاں مرنے مرانے کے بیانات ازاد عدلیہ پر حملہ اور آج جب جسس نکوی اور اجازل حسن کا معاملہ ہو بار کانسلز کا بھی کردار دیکھ لیں اچھا جسس نکوی صاحب کا تو چلو ایک آڈیو آگئی یہ جسس اجازل حسن صاحب کا کیا قصور ہے کیا وہ پنامہ کے صرف یہی قصور ہے کہ پنامہ کے مانیٹرنگ جا گیا تھے وہ خود لگ گئے تھے تو یہ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح یہ یقین کریں دو ادارے رہ گئے ہیں ایک فوج اور ایک عدلیہ یہ خدا نہ خواستہ ان دو اداروں کو کچھ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف بھی تو جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو اسی طرح سے محاذ انہوں نے کھولا تھا تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کسی نے پانچ تصویریں سیاسی جلسے میں چلائی تھی اور اس میں دو حاضر سرویس جاج بھی تھے اور وہ سپریم کورٹ کے جاج تھے یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں یہ کر کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں محمل کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں علینا بات یہ ہے کہ خواجہ آسیس صاحب کا مطالبہ تو ضرور جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ازالہ کیا جائے پلی بات سنی ہے علینا کہ کیسے پچھلے سات سال کا ازالہ کیا جائے گا کیسے پچھلے سات سال جو ملک کو اور عوام کو نقصان ہوا ہے جو پلیٹیکل خیہ آس بنا اس ملک میں آیا ہے پیدا کیا گیا ان عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کیسے اس کا ازالہ کیا جائے گا تانما کیس بلکل ری اوپن ہونا چاہیے جو غلطیاں جو ماضی میں کی گئی ان کو ٹھیک بلکل کرنا چاہیے فول بینچ کورٹ بلکل ہونا چاہیے لیکن علینا میں یہاں پر یاد کراتی جاؤں سب کو کہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں جی فوج اور عدلیہ دو ہی ادارے ہیں ان دو اداروں کے بارے میں جو باجوا لیگس آئیں ہیں جنرل باجوا صاحب نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ فروری دو ہزار اکیس تک عمران خان صاحب کے لیے سیاسی مداخلت کرتے رہے جس کی وجہ سے سسٹم کو بھی مینج کیا گیا بہت سارے عدالتی فیصلوں کے بارے میں بھی کون جاتا تھا جنرل فیض جاتے تھے کوئی اور جاتا تھا اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ صرف ایک ادارہ کر رہا تھا لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کر جو بھی انفلوئنس کر رہا تھا لیکن عدالتی فیصلوں کے اندر وہ پھر نظر آیا ہم آپ پچھلے لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے کئی سالوں کے جو اس طرح کے سیاسی کیسز ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو مجورٹی کی کیسز کے بینیفیشری کون ہیں پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ دو ادارے اگر مل کر اس طریقے سے کرتے رہے جنرل باجوہ صاحب تو اپنی غلطی مانگے مریم نواز صاحب بھی کو جنرل باجوہ صاحب کی تصویر بے شک نکال بھی دیں لیکن وہ خود مانے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ملوث تھے ادارہ کس طریقے سے ملوث تھا تو جیڈیشری کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا جو سیمیر قانون دان بار 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 بات کر رہے ہیں ان کو بھی ادراک کرنا پڑے گا کہ غلطی بے غلطی نہیں ہو سکی آرٹیکل 63 ہے کہ جس طریقے سے رینٹرپٹیشن کی بھی پورا کا پورا آئین ری رائٹ کر دیا گیا وہ خالی ایک یہ vote of confidence no confidence کی بات نہیں علینا اس کے اندر اس طرح سے رینٹرپٹ کیا گیا کہ political party parliamentary leader political party majority یہ سب کچھ اس کے بہت سارے consequences ہم نے دیکھے ہم نے دیکھا پنجاب کندر کے آگے جو سیاسی فیصلے لیے گئے ان کے اوپر ادر انداز ہوئے یہ judicial فیصلے یہ پھر ایک اور چیز علینا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے دو ججز کے نام لیے پوری حکومت جو کہ کافی زیادہ political parties کے اوپر ہے وہ جو بات کر رہے ہیں ایک audio league بھی کسی کے آتی ہے یہاں پر جو benches کی constitution ہوتی ہے اس کے اوپر bar councils بار آ بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ایک ہے جائے ویسے یہاں پر سیاستدانوں کو ان کی کردار کشی ہوتی ہے ان کو فیصلوں کے اندر یا کومنٹس کے اندر ان کو سیسلین مافیا ان کو جو godfather اس طرح کیا جاتا ہے ایک آپ کے جن کی مبہینہ audio league آئی ہے ان کو آپ نے بینچ میں ہی شامل کر لیا یہ کس طریقے کا یہاں پر جو ہے جسٹس ہو رہا ہے یہ بات یہ ہے لیا کہ کوئی فرانسک ہوا کوئی ٹرائل چلا کوئی تیکھیک ہوئی نہیں 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 اتنے تو کر لیتے چاند فارمالٹیز کر لیتے پھٹی صاحب آپ بیسیکلی بات یہ ہے مجھے بتائیے کہ جب مانا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سیاست میں بداخلت ہوئی بینفیشری عمران خان صاحب ہے اچھا یہاں پر اس طرح کے فیصلے بھی کیے نہیں نہیں میں آپ نے ابھی بات کی دو سرونگ جاج سپرین کورٹ کے ان کی بات لیکن اگر عمران خان کے لیے دوبارہ وہ کہیں جی اپنی غلطی کا ادرات کرنا چاہیے نہیں عمران خان اور نواز شیف کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان اور نواز شیف فارمیلٹیز کریں جو سپرین جوڈکر کونسل میں جائے اور تحقیق ہو اور فیصلہ ہو منظور ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک منہ دیکھنا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے انیلیسس تو ٹھیک نہ کر سکوں لیکن میں کہوں علینا آپ نے نہ انکرنگ نہیں ٹھیک کی یہ ذرا لائٹ تو ٹھیک کرانا ہے یہ سیٹنی ریپورٹ کارٹ کا ٹھیک بنا میں اپنا کام کرنی رہی دوسروں کے سارے کاموں میں آگی آپ کے اپنے ججرم ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرانسک ہوا آڈیو کا بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بات بتاؤں کیا ہے ایک منٹ محمل اللہ آمی بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بہتی ہے ایک منٹ جی آپ لوگ دونوں جو بات کریں وہ اپنی جگہ اس طرح سے درست کے ہاں جہاں پر ہم عدیہ کی خاموشی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے تھا نوٹس اس بات کو اور تحقیقات کروانی چاہیے تھی وہاں بھٹی صاحب یہ پوائنٹ بھی بڑا ویلیڈ ہے کہ اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے جانبداری کا تاثر پیدا ہو گیا ہے تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عدلیہ آپ نے آپ کو سیفگارڈ کرتی اور ایک فل کورٹ تشکیل دے دیتی یا مزید تنقید کا موقع نہ دیتی تو یہ ذرا احسن طریقہ ہو سکتا تھا اس چیز کو معاملے کو سالو کرنے کا میں یہ تو ہوں کہ جو ان کے عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے جو پولٹیکل کیاوس ہے نا یہ پچھلے سات سال سے یہ اس اکنومک کرائسس سے بھی بڑا کیاوس ہے اس کی غلطیوں کا ادراف اس کی وجہ سے ہمیں اکنومک کرائسس بھی موقع نہ پڑے بھٹی صاحب مجھے محمد بھٹی صاحب تیز مجھے علاو کیجے گا ایک بریک آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا مجھے پیز ایک بریک لینے کا علاو کیجے گا بریک کے بعد واپس آتے نیازی صاحب مزہ صاحب کو بھی شاملی گفتگو کرتے اور پھر اس بحث کو آگے بڑھاتے خاجہ آصف صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ازالہ کرنے کا عدلیہ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ پنامہ کے بعد جتنے بھی کیسز پنامہ سمیت جتنے بھی کیسز آئے اس کے بعد اس کے اوپر فل کورٹ بنا کر نظرے ثانی کروائی جائے فواد چوہدری صاحب ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں مزہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز اور نون لیگ جڈیشری کو بلاک میل کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بھی قاسم سوری کا فیصلہ آیا ہم نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا ہم نے بھی فل کورٹ کی استعداد کی لیکن ایسا محاذ تو ہم نے نہیں کھولا سر اس وقت اور اس وقت میں کیا فرق ہے دیکھیں سب ہی کرتے ہیں تنقید جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی اگر خواجہ آصف صاحب کی یہ سوال کے جواب میں میں ہاں کا آپشن تو نہیں لوں گا اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے اگر آپ نے تاریخ کی درستگی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو کنفیشن ہوتا ہے اور کنفیشن یہ ہوتا ہے اطراف یہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے بھی بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں مارشللہوں کی حمایت کرتا رہا ہوں اور مخالفت کرتا رہا ہوں کچھ لوگ ایک مارشللہ کی حمایت کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہماری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے تو سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ کنفیشن آنا چاہیے کہ ہاں پولیٹیکل لیڈرز نے پولیٹیکل پارٹیز نے کتنی غلطی کی ہے اور عدلیہ کے لیول پر بھی بات کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب عدلیہ فیصلے کرتی ہے تو اگر کسی کو نکالا جاتا ہے تو کیا اس کے جواب میں اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے یا ویلکم کیا جاتا ہے ان کے مخالفین کی طرف سے آپ دیکھ لیں آپ خوضہ آصف صاحب پاناما کی بات کہہ رہے تھے پاناما کے وقت پولیٹیکل پارٹیز کا مائنس پی ایم ایل اینگ کیا رویہ تھے آپ پاناما میں گئے آپ نے اس فل بینچ کو تسلیم کیا آپ اس سپریم کورٹ نے جائیٹی بنائی آپ کے پاس یہ آپشن تھا کہ آپ بائی کورٹ کر دیتے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاناما میں سپریم کورٹ نے اس سے تجاوز کیا کیونکہ وہ ایک ٹرائل کورٹ بن گئی تھی اس نے پہلے ڈسکولیفائی کیا اس کے بعد نواز شریف کو کنوکشن ہوئی ہے تو جو اپیلنگ کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ سادر کر دیا اور اس کے بعد لیکن اس پورے پروسیس میں کسی ایک سٹیج پہ کیا میاں صاحب نے اس کے بائی کورٹ کا فیصلہ کیا کیا نظر نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے بائی کورٹ نہیں کیا آپ نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ایک طریقے سے اور اب آپ اس کا ریویو سامنے ہے اس میں اسی طرح ہم چلے جائیں آج عرفان صدیقی صاحب کی بھی ہمیں بات سن رہا تھا تو ہم تو ففٹیز سے جائیں نا کہ ففٹیز سے آئین اور آج جو عمر ٹیو جسٹس پاکستان نے یہ بات کی کہ آئین نے ہمارے دروازے پر دستک دی اس لیے سو موٹو لیا ہے وہ تو پچاس کی دہائی سے دستک دے رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ہر مرتبہ ایک جسٹس منیر آ جاتا ہے تو وہ جب بھی دستک دیتا ہے تو اس کی دستک جو ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے نصرت بھٹو کیس میں یہ ہوا زفر علی شاہ کیس میں یہ ہی ہوا اس کے بعد بھی ہم دیکھتے رہے کہ جب آزاد عدلیہ کی تحریک کے بعد بھی جو چیف جسٹس آئے انہوں نے بدقسمتی سے اسی رویے کو اختیار کیا تو اصل میں اس وقت اس کیس کو اس سے اس سے الگ کرنا چاہیے جو خاضر صاحب بات کہہ رہے ہیں بلکل تاریخ کی درستگی بہت ضروری ہے عدلیہ کی تاریخ کی درستگی بھی ضروری ہے سیاسی جماعتوں کی بھی تاریخ کی درستگی ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی تاریخ کی درستگی ضروری ہے تیہ تو کریں ایک بنائیں ایک اس طرح کا کمیشن اس سے ہٹ کے جہاں تک اس کا تعلق ہے جو دو ججز پہ جو تنقید آئی ہے دیکھئے ایک آلڈیڈی جو جو مندخیل صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا ہے جس جس مندخیل صاحب نے کل بھی ہم نے ڈسکس کی دیکھئے ایک آلڈی اسی ریفرنس سے ایک پیٹیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو آپ اسی پیٹیشن میں یہ ساری چیزیں لاسکتے تھے یعنی اس پیٹیشن کی بھی تاریخ مقرر ہے آپ سپیکرز والی پیٹیشن کی بات کریں آپ سپیکرز والی پیٹیشن کی بات کریں دیکھئے نا نہیں آتی اور سوہ موٹر لینے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس تک جو تنقید کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی تین بڑی جماعتیں آپ کے خیالے وہ تنقید بلکل درست ہے وہ بلکل درست ہے اس لیے کہ آلڈیڈی ایک کیس آپ کے سامنے پینننگ ہے نہیں آپ کا پوائنٹ ریجسٹر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بھی ہمارے پینلل میں اختلاف پایا جاتا ہے بھٹی صاحب اگر آپ گول کر لے پوائنٹ کیاوٹ ہوں اس وقت پاکستان اس قدر شدید سیاسی بران کے اندر گھرہ ہوئے میرے لیے تو اس کا آتا کرنا مشکل ہے جو کچھ بندہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید میں کوئی دوسرے زیادہ اس کو اپنے اندر ممالغے کی قفیت میں دیکھ رہا ہوں یہ مریم نواز صاحبہ نے جو کل باتیں کی ہیں انہوں نے میرے لیے تو وہ باتیں اس میں ایک پہلو اور پریشہ ہے تقلیب کا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقاریر میں دو کردار کا ذکر کیوں نہیں کیا جائے باجوائی صاحب کا اور خیزمی صاحب کا جبکہ وہ جب سے لینڈ کی تو وہ کردار جو تھے وہ لازو مجھو جنب باجو صاحب اور خیزمی صاحب کو وہ نام نہیں لیا چلو یہ ایک اور پیس ہے اچھا عمر عمران خان صاحب تو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بندے کا نام جب تک وہ اپنی وردی میں ہے یا اس میں اپنے گاؤن میں ہے ان کا نام نہیں لیا اشارت ان کنایتن لیتے ہیں بلکہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میر جعفر میر قاسم اس نے ہمیں مل سادق میر جعفر میر سادق لیکن جب باجو صاحب سے ملاقات ہوئی تو باجو صاحب نے خود چاہوئی چاہوئی صاحب کہا کہ مجھے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو مجھے بھی میر جعفر میر جعفر کہتے ہیں مجھے پتائیں کہ امران خان صاحب کے چاننے ماننے والے جن کے ادکیت بیٹھنے ہیں اس وقت پورے پاکستان کے طول حرص میں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ بندہ جو اتنا سیریس آدمی ہے ان کو جیب دیتا ہے دوسری بات سنیں دیکھیں میں بھی زندگی گلار کے آئے ہوں میرے پاس لوگ کردے سالسی کی آتے ہیں کئی دفعہ دو چار دفعہ آتے ہیں اور کئی دفعہ اس کی آبیٹریشن کی آتے ہیں میرے جیسا بندہ جو کہ ایک کوٹ سسٹم نہیں جانتا اور ایک پرائیویٹ معاملے آبیٹریشن کراتا ہوں میں کئی دفعہ لوگ کہے جو کہوں کہ فلام بندے سے جیسے آپ کی آبیٹریشن میرے پڑے سال دوست ہے میں چاہوں گے بھی انساب نہیں کر پاؤں گا کہ خیال میں ان کو خود سے اپنے آپ کو ریفیوز کر لینا چاہیے تھا ریکیوز کر لینا چاہیے تھا لیکن سر مجھے میں تو اوپر آئے سر مجھے مختصر بتا دیجئے بڑا کم ٹائم رہ گیا ہم نے اس کو ڈیبیٹ کی طرح آگے لے کے چلتے ہیں بس مختصر کہ ایک لائن میں آپ کلال ہیں ڈیبیٹ سر نہیں ایٹریسنگ ہے کیونکہ نہیں سر آپ بڑی زبردست معلومات شیئر کریں مجھے صرف ایک لائن میں بتا دے آپ نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے تو مجھے بتا دے سر کیوں نہیں ہے گستاخی عمران خان جب نام لیتے تھے اس طرح سے تو تو کرتے تھے ہم تو تب گستاخی کہتے تھے عمران خان صاحب نام لیتے تھے جج زیبا کا کیسا کہ انہوں انہوں سے ٹھریکٹنگ کرتے تھے انہوں نے جو نام لی انہوں نے ٹھریکٹ کیا ان کو اچھا اس لیے وہ گستاخی ہر ایک بندے کو وہ ایک ٹھریکٹ کرتے تھے اسے پرسو چوتھ کہہ رہے تھے کہ لاؤڈی پولیس سن لو میں اقتدار میں ہوں گا یہ بلکو کوٹ اٹھ کوٹ انہوں نے کہا میں تمہیں نبڑ لوں گا یہ عام بات نہیں ہے ٹھریکٹ کیا تھا انہوں نے اس لیے آپ انٹیمیڈیٹ کریں آپ یہ بتائیں ٹھیک ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں میں آپ کو سزائیں دوں گا آپ کے ساتھ ڈپنوں گا آپ سے بدلے لوں گا دیکھیں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ مریم نواز سیبر کی بات کو میں بڑے اپیشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اگریسیولی پاٹ آؤ کیا ہے یہی بات کرتے ہیں کئی دفعہ میں خود کوٹ میں کیا ہوں میں نے اس اگریسیولی ڈیل کے میں کہہ میں نہیں سنا چاہتا ہوں انہوں نے کہہ کونٹم لگا دے میں نے کونٹم لگائیں مجھے بتائیں کہ کونٹم لگا رہے ہیں میں بیس کریں میرا حق بند ہے ایسے تو نہیں ہے کہ میں جا کے بھائی اٹھا کے مجھے لے جائے کہ ہم تو آئے کونٹم لگا رہے ہیں کھر کہ ہمیں لگائیں اس کے بعد کہیں کہ واقعی بنتی ہے تو بلکل لگائیں اچھا سی بات سر آپ ترسیل زیادہ ریگرس کر گئے میں ہاں کیا ایشو ہے سر ایک لائن میں مختصر بتا دیجئے کفر کیا سر آپ کہنے لگے تھی ایشو کیا ہے ہو گیا نا بٹی جائے ہاں میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت کرائیسز آپ کا یہ ہے کہ پوری سٹیٹ اس کا آئینی نظام ہے وہ کلیپس کر چکا ہے ہم ابھی بلوں میں گز کے اپھی تروان لے کے ہم آگے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس بھور میں سے کیسے نکلا جائے اچھا بٹی صاحب کچھ کافی دیر سے کہنا چاہ رہے میں چاہتی ہوں ان کی بات سن لیں اس کے بعد آپ کے پاس واپس آتی ہوں بٹی صاحب پہلی بات تو یہ میڈم شیر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ پولیٹیکل قیاس عدلیہ نے نہیں پولیٹیکل قیادت اور سیاستدانوں نے پیدا کیا یہ کیوں جاتے ہیں کیوں نہیں معاملے حل کرتے اپنے پارلیمنٹ میں کیوں عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جب میر جعفر میر صادق کہا جا رہا تھا ہم مزمتیں کر رہے تھے اس وقت اور پچھتر سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ سیاسی جلسے میں حاضر سرویس ججز کی تصویریں چلائی گئی ہوں اور وہ بھی فرانزک کروانے ٹرائل چلانے تحقیقات کرنے اور نتیجہ آنے کے سے پہلے اور آخری بات خاجہ صاحب پلیز جسس قیوم سے شروع کریں یہ پنامہ لیگ سے نہیں جسس قیوم سے شروع کریں آپ کیا کرتے رہے وہاں سے شروع کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں باتی صاحب آپ کی رائے کا اعترام لیکن آپ یہ کہتے ہے صرف کہ پلیٹیکل لیڈرز نے سارا کی سار تو پھر کیوں عدلیہ پنامہ جیسے فیصلوں میں اپنے آپ کو انوالف کر لیتی ہے کیوں اس طرح کے موقعے دیئے جاتے ہیں کہ بندہ کہے اتراز اٹھائے پھر موقع بھی نہیں دینا چاہیے پوچھنا جرم ہے کیوں پوچھنا جرم ہے کہ ایمر فیلڈ کی مونی ٹریل لادو پوچھنا جرم ہے کہ جالی اکاؤنٹس مونی پوچھنا جرم نہیں ہے جس طریقے سے پوچھنے درمیان میں جس طرح سے وہ فیصلہ آجاتا وہ بڑا ڈوبیس ہے میمال سنیں آپ نے کبھی سوچا یعنی نواز جنرلیس کے طرح بات ہو رہی ہے اس طرح پورا کا پورا سسٹم مینج کیا اور اس سسٹم کو مینج کیا عدالتی فیصلوں کا کور دلوایا گیا عمران خان صاحب جو بہنت شریف ہے جس کے بات ہے یہ بہت اہم ہے اس پولیٹیشن کا قصور نہیں ہے کہ اگر اگر نے تحق کر لیا کہ دوسرے دارے کی مدد لی اور اس کے پورا پورا نظام اس طریقے سے آپ کے پورے الیکشن اور آپ کی سیاست کے اوپر اس طریقے سے آگیا اور پھر علینا میں دوبارہ یہ بات کہ یہ جو پرسپشن ہوتی ہے انصاف ہونا چاہیے انصاف کے بہت اپنی جگہ بہت بڑا سوال ہے اپنی جگہ بہت بڑا سوال ہے ادارے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے اندر جو خامی ہیں مزہ صاحب اپنے صحیح صحیح رہی ہے پوائنٹ نوٹی میمال پوائنٹ نوٹی پیس لیٹ مزہ صاحب اوکی میمال بوٹم لائن کیا ہے بوٹم لائن یہ ہے کہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں آپ اگر نہیں کرائیں گے تو کیا کرائیں کیا ہوگا مسئلہ یہ کہ تیہ تو یہ کرنا ہے اس کا جواب اگین گورنمنٹ کو دینا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے اب یہ سپریم کورٹ تیہ کرے گی کس طرح لیکن جو بٹی صاحب بات کہہ رہے نا دیکھیں بٹی صاحب اس ملک میں پیٹیشن کس طرح پک اپ ہوتی ہیں کس طرح فائل کی جاتی ہیں یہ ذرا غور کی جائے گا کہ بہت سی 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 تاریخ میں رہے ہیں یعنی جب سپریم کورٹ ڈیوائیڈ تھی نا نائنٹی ایٹ میں دو دو سپریم کورٹ چلا کرتی تھی تو اورل پیٹیشن بھی ایکسپٹ ہو جاتی تھی اور فیصلے ہو جاتے تھے اور پھر برابر والی سپریم کورٹ اس کو اوور ٹرن کر دیتی پاکستان کی جڈیشری پاکستان کی تاریخ میں مزاق بن کے رہ گئی تھی اور آج بھی مزاق بن کے رہ گئی ہے اس کو جڈیشری کو کریکٹ کرنا چاہیے پولیٹیشن کو اپنے آپ کریکٹ کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کریکٹ کرنا چاہیے جب تک تاریخ کی درستگی نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ایک بریک تحریک آج تیسرا دن راول پنڈی میں جو ریسپانس ملا ہے خان صاحب کو بہت بات کی جارہی تھی کہ عوامی مقمولیت ان کے ساتھ ہے لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا اسی طرح پشاور میں بھی دیکھا ہم نے لہور میں بھی دیکھا دو دو سو پانچ پانچ ساتھ گرفتاریوں کی بات کی جارہی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ عوامی رد عمل ایسا نہیں آیا جس طرح کے دعوے ہو رہے تھے اپنے صورتحال ہے یہاں پر سر نیازی صاحب کہہ رہے پچیس میں سے روایت چلی آ رہی ہے کئی کھراؤڈ ہی نہیں نکلا آپ نے تو عدالت پیشی کے پونی رکھ لی تھی سر اب جیل بننے کیلئے کوئی کیوں نہیں آرہا عمران خان صاحب میرے قائد انقلاب آپ کے پشاور آپ کے گھر اور آپ کے گڑ نے میری ناک نہیں پونی کٹوا دی ہے اور یہ تو بڑے صبر اور جبر سے پونی رکھ کر بیٹھا ہوں پلیز بیٹی سا بھی کر سکتے یہ بڑی مشکلوں سے پونی پالی یہ میں کیا کرے پھر بند کرا دیں جیل بھرو تیری خان صاحب واپس لے لے نہیں اگر دیکھئے میڈم شیخ رولہ یہ پڑا کہ رانہ سناولہ سیریس ہو گیا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہسی خوشی جائیں گے ہسی خوشی گھار آئیں گے کوئی بھکھ تو کوئی راجن پور تو کوئی بھاول پور تو کوئی ڈی جی خان رانہ صاحب یہ تو نہ کریں یہ ایس پگھلے رولائے گا کیا محمل رانہ صاحب سیریس ہو گئے پی ٹی آئے والے جن کو سیریس ہونا چاہیے جیل بھرو میں وہ ہوئے نہیں رانہ صاحب ہوگے سیریس کہہ آؤ آؤ بھرو سیریس آئی ہم نے دیکھا سیاست کے اندر بڑی سیریس نیس بڑی سنجیب گی آرہی تھی لیکن comedy content مل گئے مصلا جیل ولم پولیس آجا جن جس گرفتاری گنی پشاور میں گرفتاری نہیں ہوئی اس کے لابن غرفتار کریں گے تو جیل برو تحریک سے اب بی دعوی کرتے تھے کل بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھی جا رہا ہے وہ بیمار ہو گیا اور انہوں نے ایک رہم دل پولیس افسر مل گیا اچھا رکھ جائے نا بھٹی صاحب محمد میں نے کہا اگر یہ منطق ہوگی کہ اگر لیڈرز گرفتار ہوگے تو تحریک یہ کیسے تحریک کامیاب ہوگی تو آپ ورکس کو گرفتار کر لیں ہم میں نہ کرے اور پھر کہا جا رہے جی کہ کدھر ہیں لیڈرز تو ہم نے تو سمجھے سی سی بھی ہوگا دفتار صرف جاننا ہے پتہ چلے دی وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا یہ کیا ہوا اس طرح کی چیز ہو رہی ہے ویسے بھی علیہ اگر خان صاحب سیریز ہیں کہ یہ کامیاب ہو تو پھر اپنی زمانت منصوب ہے سب سے پہلی گرفتاری د مل رہے اس تحریک کو لیڈرشپ نہیں مل رہی اس لیے کارکون رسپونڈ نہیں کرے مزے صاحب آپ کی کیا رہا ہے بٹی صاحب کیا یہ سچ ہے ان کی شرط ہے کہ نیازی صاحب ساتھ جائیں بٹی صاحب کیا یہ سچ ہے یہ محمل حجیب اس کو حدود عربے کا فتح نہیں میں اسلام آباد میں ہوں کوئی بات نہیں سر وہ گاڑی سے پکڑے سپول پاہر کریں اور پنڈیا آ جاتا ہے آپ کا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہوگا آپ کے لیے کیا دور بٹی صاحب فکر نہیں کریں جلدی اسلام آباد جیل بھی بننے والی ہے نیازی صاحب میرے ساتھ دیں گرفتاری تو میں جانے کو تیار چلے پروگرام کے بعد ذرا اس کو سورٹ آؤٹ کر آتے ہیں ہم اسے صاحب بتائیں دیکھیں واضح طور پر ناتجربے کاری نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیل بھرو تحریک میں دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو لوگ ایک دن میں گرفتاری کا اعلان کر دیں میرا خیال ہے بہت ہی پری میچور ہے ابھی اس کا کمپلیٹ انیلیسز بہت پری میچور ہے ہمیں ابھی تین ہی دن ہوئے لیکن پشاور کی پوری لیڈرشپ کو عمران خان کو سسپنڈ کر دینا چاہیے کیونکہ پشاور ان کا سب سے گھڑ ہے اور وہاں جو ہوا ہے وہاں صرف یہ نہیں ہوا کہ گرفتاری نہیں ہوئی وہاں شو یہ کیا گیا کہ ہم گرفتاری کر دے رہے ہیں اور گرفتاری نہیں دی اور پھر دوسرا یہ کہ گرفتاری جیل بھرو تحریک میں زمانت نہیں ہوتی بھائی یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ جیل بھر رہے ہیں اور پھر زمانت کے لیے پیش ہوئے ہیں نہیں نظر آرہی اس کے اندر پروپر لائن آف ایکشن نہیں نظر آرہا پروپر لائن آف حانہ کے اجاز چودری صاحب جو اس چیز کو ارگنائز کردے میں جن کو کہا گیا تھا وہ تجربہ کار آدمی ہیں اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے ان کی کچھ پرابلم سے شاید اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پرابلم ہیں لیکن میرا خیال ہے بہت سیریسلی ابھی تین دن ہوئے بہت سیریسلی پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا کیونکہ اس طرح ٹیمپو نہیں بیلد ہوتا مزہ صاحب کو ابھی بھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ پی این اے کی تحریک نیازی صاحب کو پتہ ہے پی این اے کی تحریک مارچ 1977 میں شروع ہوئی تھی اپریل میں جا کے پک ہوئی تھی بھٹی صاحب کیا آپ ابھی بھی امید لگائے میں ہیں بلکل باندھ کے بیٹھا ہوں پونی بھی اور امید بھی پونی بھی اور امید بھی بھٹی صاحب نے باندھی بھی ہے پونی بھی باندھ کے بیٹھا اور امید بھی خان صاحب آپ دیکھ لیں بھٹی صاحب کی پونی نہ کٹوائیے گا پونی کی نالاج رکھ لیجے گا کچھ نہ کچھ جیل بھرو تحریک کے اوپر سوچیں تیسرا دن ہمارے سب تجزیہ کاروں نے اپنی رائے شامل کی ابھی جا زب دیجی اللہ